ہمیں ملٹی نیشنل کمپنیز کے زیادہ تر سی ایوز انڈیا نظر آتے تھے لیکن اب آہستہ آہستہ کئی کنٹیز کے پریزیڈنٹ اور پرائیم نیسٹر جو ہیں وہ بھی انڈیا اوریجن سے منسلک ہیں انڈیا اوریجن سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون ہے ٹھیک ہے جو کہ الیکشن لڑیں گی اور ٹرم کے آمنے سامنے ہوں گی ایک چیز کو اکثر نوٹ کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ جو ٹرنڈ ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امریکی کانگریسمنٹ جو ہیں وہ پرو انڈیا اور انٹی پاکستان کیوں ہیں پتہ ہے کہ انڈیا کے لیے بائی پارٹیزن سپورٹ ہے امریکہ کے اندر انڈیا ہے کہ اگر ہم لوگ کسی بھی سیکٹر کی بات کر لے یا کسی بھی فیلڈ کی بات کر لے تو انڈیاں انڈیا جس انداز کے ساتھ جا کے پوٹن کو جب ہی لگاتا ہے وہ مریقیاں نے سینئر چوریاں واجدی ہیں آپ جا کے آپ دیکھیں تو صحیح پاکستان کی پلیئر ہے پاکستان کو چھوٹا ملک تو نہیں ہے دنیا کی چھٹی بڑی فوج ہے اسلامی دنیا کا واحد نوکلئر پاہ رہا ہے مجھے تفسوس ہو رہا ہے جس طریقے سے ہمارا حشر آج کل ہو رہا ہے ڈپلومیٹکلی یہ ایف ای ٹی ایف پیرس میں اتنا بڑا ملک کتنا ہے ہم نے اپنے آپ کو مزاق بنا لیا امریکہ کی باری ہے اور جو بائیڈن جی جو ہیں ان کے لیے کہا جا رہا تھا پہلے کہ جی بڑا ٹف کمپیٹیشن ہوگا پرم سب کے ساتھ پھر فائرنگ ہوئی اور جو کچھ ہوا اب سننے میں یہ آیا ہے جو نیوز آئی ہے وہ یہ کہ جو بائیڈن جو ہیں وہ اس ریس سے آؤٹ ہو گئے ہیں کیسے دیکھتے ہیں آپ اس قبر کو یہ جو فوٹو آپ نے لگائی ہے چار سال پرانی ہوگی کیونکہ اتنا سمائل آج ان کے چہرے پہ نہیں ہوگی ہنڈرڈ پرسٹ یہ پول آؤٹ کرنے کا ہمیں پتا تھا کہ دیکھو ہمیں نہیں پتا تھا ان دہ سنس کہ یہ ایک انٹیوزن تھی سب کے اندر کہ ٹرم بھار ہی پڑ رہے تھے بائیڈن پہ اور بائیڈن پول آؤٹ کر سکتے ہیں ایسا پریشر بھی تھا اور بولا ہی جاتا ہے کہ یہ تو اوپاما پارٹ ٹری گورنمنٹ تھی جو اب تک اب یہ نویمبر میں ٹیوزڈی آف نویمبر الیکشن ہوتا ہے دن ہی کتنے بچے ہیں پرائیمریز میں نکال گئے تھے لیکن اس کے بعد بہت ساری ایسے ویڈیوز آئے بہت ساری ایسی باتیں آئیں سامنے کہ ٹرمپ کی طرف سے بھی اور دوسرے کیامس کی طرف سے بھی اچھا اندر ہی بائیڈن کے اپنی پارٹی میں بہت ریزنٹمنٹ تھا کہ بائیڈن جیت نہیں پھائیں گے ٹرمپ اس پر اور سٹرونگ ہو کیا ہے ٹرمپ نے اپنی سٹراتیجی چینج کی ہے بائیڈن کو بائیڈن بیسیکلی پول آؤٹ کرنا نہیں چاہتے تھے یہ پریشر کے اندر کیا اگر پول آؤٹ کرنا چاہتے ہوتے تو وہ اتنا انتظار نہیں کرتے جو ٹی وی ڈی ویٹس ہیں اس میں وہ ساپ ہارتے ہوئے دیکھ رہے تھے اور گندہ ہارتے ہوئے دیکھ رہے تھے بلکل رولا دیا تھا اچھا insert کی تھی ٹی وی ڈی ویٹس سے کے سامنے فیس کرنے سے ہی منہ کر رہے تھے اور آپ فیس نہیں کریں گے ٹی وی ڈی ویٹس کو تو آپ کے لیے یہ image جائے گی کہ یہ آدمی ہی کیا ہمارے country کو چلاے گا اتنے سال آخر کار امریکہ ڈی ویٹس کا وہ country ہے جس میں دو ہی term ہوتے ہیں کسی پی پریزیڈنٹ کے لیے وہ constitution میں ہے اور constitution اب change نہیں ہوتا ہے constitution میں جتنے amendments ہو گئے وہ آزادی کے کچھ سال بعد ہی ہو گئے تھے اب کتنا combustion process ہے اس کو change کرنے کے لیے کہ دو دو areas ایک Puerto Rico اور دوسرا گوام یہ دونوں کے دونوں کئی بار بول چکے ہیں کہ ہمیں آپ اپنے اندر لے لو ہمارے ہمیں بھی ایک state بنا لوگ نہیں وہ process ہی آپ available نہیں ہے مطلب مان لیجے کہ وہ process available نہیں ہے اتنا ساری states سے بھی پاس کرانا پڑتا ہے وہ percentage اور یہ وہ سب مل کر کے very tough to make changes in the constitution دو ہی دو ہی term ملتے ہیں اور اسی لیے دیے جاتے ہیں دو terms کہ Americans یہ پسند نہیں کرتے کہ ہمارا کوئی بھی president زیادہ لمبہ rule کرے اور اتنا لمبہ rule کرنے کے بعد اس کی حالت وہ ہو جائے کہ وہ country rule کرنے لائک نہ ہو یہاں سامنے دیکھ رہا ہے ہمارے سامنے اب situation یہ ہے کہ جو بائیڈن پول آؤٹ کر چکے ہیں ڈالنڈ ٹرمپ کے اوپر گولی چل چکی ہے مطلب میں میں یہ پاکستان کے election نہیں بتا رہا میں ہمارے سامنے اب بتا رہا ہوں ٹھیک ہے ایک candidate پہ گولی چل چکی ہے دوسرا candidate وہ اپنا میدان چھوڑ کے بھاگ گیا ہے بولا میری vice president ہے اس کو لڑوا لو ٹھیک ہے یہ ورلڈ کی largest democracy ہے نا یہ انڈیا کا election ہے بھائی سر یہ میڈم جو ہے کاملا حیویس اچھا انڈیا کا touch تو ہے سر انڈیا کا touch تو آ گیا ہے نا انڈیا نہیں مگر انڈیا کا touch تو ہے انڈیا کے لیے bipartisan support ہے امریکہ کے اندر سو انڈیا کے لیے اچھی باتیں کرنی ہے تاکہ جو امریکی state department ہے وہ یہ نہ کہے کہ یہ ہمارے صرف پاکستان کے خلاف complaints لے کیا ہے یہ انڈیا کے لیے کیونکہ ہم اچھے تعلقات لگتے ہیں تو یہ ان کے لیے وہ بھی بات کریں سو انڈیا کے ساتھ کیونکہ امریکہ کے اچھے تعلقات ہیں سو لہٰذا امریکہ کو یہ کہا جائے زیادہ visa officer بیجے اور وہ زیادہ officer انڈینز allow کریں اس کو یہ انہوں نے کہا ہے کہ انڈینز allow کریں تاکہ جو visit visa میں بھارت سے لوگ آنا چاہتے ہیں وہ جلدی آئیں اور کوئی بات نہیں کی تھوڑا عرصہ پہلے آپ کو یاد ہوگا امریکی secretary of state انٹونی بلنکن نے جو religious freedom report پہ انڈیا کو اچھا سوال نتاڑا تھا کہ انڈیا کی اندر جو religious freedom ہے وہ کوئی نہیں ہے روزانہ جو ہیں وہاں پہ آبادت گاہوں پہ حملے ہو رہے ہیں یہ امریکی secretary of خارجہ نے کہا ہے یہ میں نے نہیں کہا بریڈ شرمن نے وہ بات تو نہیں کی بریڈ شرمن نے پاکستان کا کیوں ذکر کیا ہے سوال ہے نا ایک بریڈ شرمن نے یہ کہا کہ پریہ کماری کو چھوٹی لڑکی کو ینگ لڑکی کو اب ڈکٹ کیا گیا کیا گیا ہوگا صحیح کہہ رہے ہیں اس میں بات کرنی چاہیے اس میں شور ڈالنا چاہیے لیکن بریڈ شرمن کو پھر دوسری بات بھی کرنی چاہیے نا ایک ڈالر جو ہیں یہ ہم اپنے سیاستدانوں کو تو بڑیاں گالیاں دیتے ہیں کہ ساڑھے سیاستدانوے کے جاندے ہیں یہ باہر بھی برے لاہر ہیں اور عمران خان صاحب کیا عمران خان صاحب کی کونٹریبیوشن ہے پاکستان کے حوالے سے ایک ورڈ کپ جیتا سارا زندگی فوج کی مدد سے سیاست کرتے رہے پہلے پوری زندگی کا عمران خان صاحب کا جو مورل کریکٹر ہے کیا وہ اس قابل ہے کہ وہ یوٹ کو کہیں کہ آپ اپنی زندگی اس طرح گزاریں پوری زندگی پلے بوایا اور لڑکیوں اور یاشین اور شرابے پینے والا شکس جو ہے جس کو ہم سب نے اپنے سر کا تاج بنایا ہوا تھا کیونکہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو نشہ چڑھا ہوا تھا کہ تیسری طاقت ہونی چاہیے یہ نماز شریف اور آسف زرداری پیپلز پارٹی اور نون لی کب تک ہمارے اوپر رول کریں گے یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو نشہ تھا ہون نشہ اللہ تھا نہیں چلو اچھا ہوا ہے گزر اچھا ہو گیا نشہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پہلے انہوں نے پاکستان کی جو یوٹ ہے اس کو بڑا جناب اخلاقیات کے اوپر لیکچر دینے شروع کہتے ہیں پا اینج ہو گیا ہو گیا قومیں وہ ہوتی ہیں قومیں اینج ہوتی ہیں قومیں یہ ہوتی ہیں مغرب میں میں رہا ہوں وہاں جمہوریت ہوتی ہے کلنٹن بھی بہا رہا ہے بل کلنٹن نے آگے کملا ہیریس کو سپورٹ کیا اچھا بل کلنٹن کو آپ اگنور نہیں کر سکتے پارما پریزیڈنٹ ہیں بڑے بڑے فیمس پریزیڈنٹ تھے اور کملا ہیریس کو آئی تھنگ آئی تھنگ کملا ہیریس کو سپورٹ او باما بھی کر